موسیقی 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 اور یہ میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز لی تھی جنہیں میں نے اس طرح سے سلائسز میں کٹنگ کر لیا ہے یہ سارا پیاز ایڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کر لیں گے اور یہ ایک درمیانی سائز کا ٹماٹر لیا ہے میں نے اور بیج میں نے ان کے نکال دیئے ہیں اس طرح سے میں نے کیوبز میں کٹنگ کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے کیوبز کیے ہیں میں نے اس کے بعد ہم اس میں ہری مرچ ایڈ کر دیں گے اور یہ بڑی والی ہری مرچ میں ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیے چوٹی والی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ تیز ہوتی ہیں اس لئے میں بڑی والی ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد ہم اس میں ایک ٹیبل سپون پودینہ ایڈ کریں گے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے پودینہ سے اور ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کر لیں گے کٹا ہو ہرا دنیا اور یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہے تو یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ نے اس رمضان میں اس ریسیپی کو ٹرائے ضرور کرنا ہے اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے دیکھنے والے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں میرے ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کریں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے سے مکس کر لیے ہیں اب اس میں ہم چارٹ مسالہ ایڈ کریں گے اور یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب ہے چارٹ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو میں نے چارٹ کی بہتی اچھے سے مکسنگ کر لیے ہیں اور سیٹ کر لیے ہیں میں نے اس کے بعد ہم اس میں دہی ایڈ کر لیں گے اور یہ دہی میرے پاس تقریباً ہاف کےجی کے قریب ہے دہی کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے اس میں میں نے پانی یا نمک وغیرہ کچھ بھی شامل نہیں کیا نہ ہی میں نے اس میں چینی شامل کی ہے تو دہی میں نے اس میں ایٹ کر لی ہے یہ آپ لوگ بال میں دیکھ لیں نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو نیچے تک بلکل دہی جا چکا ہے تو اس طرح سے جب ہم چھاٹ بناتے ہیں نا تو لک بہت ہی زبردست لگتا ہے اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر لوں گی املی کی کھٹی میٹی چٹنی اس چٹنی کی ریسپی میں آپ لوگوں کو دے چکی وہ میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہے تو لنک میں اوپر ڈال رہی ہوں اور ڈسکرپشن میں بھی میں لنک دے رہی ہوں آپ ضرور سے دیکھیں اس ویڈیو کو رمضان میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہے تو یہ چٹنی ہم ایٹ کر لیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب یا جتنا آپ پسند کرتے ہیں نا اسے حساب سے ہی اب اس میں ایٹ کر لیں کیونکہ اس سے جو ہے چارٹ کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر لیں گے یہ پاپڑی ہے میرے پاس یہ میں نے ہاتھوں سے توڑ لیے ہیں اچھا ہم نے جب سرف کرنا ہو تو اس سے تقریباً پانچ منٹ پہلے ہی یہ پاپڑی آپ نے ایٹ کرنے ہیں اس سے پہلے آپ نے ایٹ نہیں کرنے باقی چیزیں تو آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں چارٹ کی لیکن یہ جو پاپڑی ہے یہ ہم نے لاسٹ میں بلکل ایٹ کرنا ہے جب ہم سرف کریں گے اس کے بعد یہ آلو کے کچھ کیوبز میں نے رکھے ہوئے تھے یہ ہم اوپر گارنش کے لیے ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں چنے بھی ایٹ کر لیں گے بہت ہی زبردست لکھ لگتا ہے جب ہم اس طرح سے چارٹ بناتے ہیں اس کے بعد یہ کچھ ٹرماٹر کے کیوبز تھے یہ ہم ایٹ کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم پیاز بھی ایٹ کر لیں گے گارنش کے لیے یہ چارٹ جب آپ رمضانوں میں بنا کر دسترخان میں رکھیں گے تو آپ کی تاریف ہوگی ہی ہوگی لیکن یہ رمضان کے علاوہ بھی ہم ہائٹی میں بھی بنا سکتے ہیں اور جب مہمان آ جائے تو مہمانوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اچھے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں دہی دوبارہ سے تھوڑی سی ایٹ کی ہے اور ساتھ ہی میں نے یہ ایملی کی میٹھی چٹنی بھی ایٹ کی ہے اس کے بعد ہم تھوڑی سی پاپڑی اس میں ایٹ کر لیں گے اس طرح سے جب ہم مطلب سرف کریں گے تو بہت ہی زبردست لکھ لگتا ہے اور کھانے والوں کو بھی بہت ہی زیادہ مزہ آ جاتا ہے اور لاسٹ میں اس میں ایٹ کر دیں گے چارٹ مسالہ اور ساتھ ہی اس میں ایٹ کر دیں گے کچھ کٹا ہوا ہرا دنیا تاکہ یہ لکھ اور بھی اچھا لگے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لکھ لگ رہا ہے اور یہ ہماری چارٹ اب بن کر تیار ہے بلکل اس رمضان میں آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی جٹ پٹ ہماری بہت ہی مزہ دار سی چارٹ بن کر تیار ہے اگر آپ لوگوں نے ایسی ہی مزہ دار سی ریسپی دیکھنی ہے تو آپ نے جا کر چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگے لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کریں تو بس یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ